اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہم جا رہے ہیں امی کی طرف اور بزار میں بھی تھوڑا سا کام تھا کچھ میڈیسن لینی تھی پہلے بزار جائیں گے وہاں سے وہاں سے میڈیسن لیں گے کچھ امی کے لیے بھی اور کچھ میرے بھی سر میں در تھا دو تین دن سے تو اس لیے ہم آئے ہیں بزار اب بزار سے یہاں سے میڈیسن لیں گے یہ ہے میڈیکل سٹور اور ہم ہیں اس ٹائم پہ ڈبل بھاٹک پر اور میڈیکل حال سے ہم نے سر کے درد کی میڈیسن لی اور الرجی کی ٹیوب جو زہرہ کے چہرے پہ رہی اس کے لیے ٹیوب وغیرہ لی ہے ہم آئے ہیں امی کی طرف تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ملواتے چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھیں اسلام علیکم گائیز میں کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کے لیے اسلام علیکم اور دعا کرتا ہوں سب خیریت سے رہیں سب اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں اور امی کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو ہم نے امی کی سیٹی سکن کروائی تھی دعا کیجئے گا کہ اچھی ریپورٹ آئے اور امی کی کوئی یعنی کہ اچھی ہی کوئی خبر ہو کوئی زیادہ بیماری نہ ہو کوئی امی اوپر مو کرو اور امی کی لئے دعا کیجئے گا سب لوگ موسیقی 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 اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں یہ ہے اس سوٹ کے ساتھ کا دپٹہ آج یہ مکمل ہو چکا ہے فائنلی یہ سوٹ مکمل ہو چکا ہے فرائیڈے کا آج دن ہے اور اب اس کو بس اڈے پیسے اتارنے لگیں بیک بازو سب کچھ اس کا مکمل ہے دپٹہ بھی مکمل ہے اور فرانٹ بھی آپ کو اس کا میں دکھا دیتی ہوں یہ ہے اس کے ساتھ کا فرانٹ اور یہ ہو گئی ہے مکمل یہ بوٹیاں ہیں موسیقی زہرہ کی طرف سے اسلام علیکم کیا ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے زہرہ کو ہو رہا ہے بخار آج یہ سکول بھی نہیں گئی کل اس نے سکول میں ہی الٹے کر دی تھی اللہ علیکم اللہ علیکم میرا نام ہے امان اللہ اور ہمیں جانا نانی کے گھر اور پپا نے ایڈا کھولیا ہے اب ممہ بڑکا پہنے لگی ہے اللہ حافظ تو جی ہزبن گئی ہوں ہے نہانے کے لیے اور میں کر رہی ہوں ان کے کپڑے پریس اور پھر انہوں نے وہ کام جو بن گئے وہ بھی دینے جانا ہے اور ساتھ اپنی سیکنڈ وائف کو بھی لے کے جا رہے ہیں امان اللہ اور کو بھی لے کے جا رہے ہیں ان کے امی کی طرف بھی جائیں گے اس کو وہاں چھوڑ کے اور پھر کام کی طرف جائیں گے اور پھر شاید واپسی بھی ان کو لیتے آئیں گے یہ تو پورا دن وہاں ضائع کر دیں گے فل ڈے ادھر ہی لگا دیں گے کام والے کی طرف اور ان بچوں کو لے کے دیکھو اب گھر کس ٹائم آتے ہیں انتظار کروں گی پھر ہم بھی کہیں دیکھو شاید چلے جائیں شکر ہے کہ ہمارا کام ختم ہو چکا ہے اور گھر میں سے ابھی تھوڑا بہت جو اڈا ہے وہ تو نکل گیا لیکن ابھی صفائی کرنی ہے اور صفائی کرنے کے بعد صفائی بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ لگا لیے میں نے مشین کیونکہ کپڑے دیکھیں پورے ہفتے کے کافی سارے جمع ہو چکے تھے اور برتن بھی زہرہ لگی پڑی زہرہ اٹھو بیٹا اٹھ نہیں دھو ہٹھو اٹھ جاؤ دھوپ میں سے اٹھو جلدی کرو ادھر آؤ اب کرتے ہیں اپنے گھر کے سارے کام اور کام ختم کرنے کے بعد پھر فریش ہو کے پھر ریسٹ ملے گا کوئی آج کے دن کل انشاءاللہ نیا کام ہمار پاس آیا ہوئے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ سے کل دیکھتے رہیں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے میری نانی زہرہ دیکھے کہتے ہیں ان کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں اور نانی کی طرف سے آپ کو سارے پیاری پیاری بیٹی ہیں پیارے پیارے بیٹی ہیں سب کو اس نام لے جی اور زہرہ دیکھیں اس کے پر کیسے لیٹی ہوئی ہے نانی پہ مجھے بکھار ہے نا بکھار ہے جب ہی اتنا میک اپ کیا ہوئے ہیں نا اور کپڑے ٹاک رہی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے سارے کپڑے ہیں ابھی تو اوپر بھی ٹکیاں ہیں چھت پہ بھی پھر بھی نیچے اپنا ڈھیر ہے یہ ماما نکال نہیں ہے مشین میں سے اور یہ دیکھیں بھی دھونے والے بھی بہت سارے پڑے ہیں کہاں گئے لیکن میں بس کرنے لگی ہوں کیونکہ میں گئی ہوتا تھا اب جو باقی کے کپڑے ہیں وہ پھر بعد میں تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا ہی بہت ہے اور دیکھیں مشین میں بھی ابھی پڑے ہیں کام کرتے کرتے بھوک لگ گئی تو کپڑے چھوڑ کے تو روٹی بنائی اور سالن بکھا ہوا تھا اور سالن کے ساتھ کھا رہے ہیں روٹی آپ نے کھانے تو آ جائے باقی سالن شام کو بنائیں گے اور یہ بیٹھے ہیں اسلام علیکم ویورز اور دیکھیں کپڑے دھونے کا جس دن بھی دھونے جس دن بھی سوچے دھونے کا اس دن ایسا ہوتا ہے کہ موسم ایسا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بارش ہو جائے گی ہوا چل رہی ہے آندھی کا موسم ہو رہا ہے فری ہوئی تھی تو میں نے سوچے کہ کپڑے دھوتی ہوں اور کپڑے دھونے کے بعد جیسے ہی دھوکی ہٹی ہوں تو دیکھیں موسم کیسا ہو گیا اب آج تھوڑا سا فری ہے گھر بھی صاف کر لی ہے میں آئی ہوں اوپر دیکھیں ہوا کتنے چل رہی ہے ابھی تک یہ بھی نہیں آئے شام ہونے والی ہے ابھی تک نہیں آئے ہزمن بھی اور اماناللہ ہور بھی نہیں آئے دروازہ بند ہے تو دروازہ اور یہ دیکھیں موسم کیسا ہو رہا ہے بادل ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہوا چل رہی ہے اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے آپ نے بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کی طرف کیسا موسم ہو رہا ہے کیونکہ سارے ہی پاکستان میں ہر طرف بارشیں ہی بارشیں ہو رہی ہیں تو آپ سب نے بھی بتانا ہے جو باہر سے مجھے دیکھتے ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ اور انہوں نے بھی ہمیں بتانا ہے کہ وہاں پہ موسم کیسا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیں میری سبسکرائبر ہیں فاطمہ زاکر انہوں نے بولا ہے کہ سسٹر میرا جو کمنٹ ہے آپ نے اپنے ویلوگ میں ضرور پڑھنا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ شمائلہ آپ بہت حمد والی خاتون ہیں اور میں آپ کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں اور انہوں نے بولا ہے کہ میرا کمنٹ آپ نے اپنے ویلوگ میں لاجمی پڑھنا ہے تو سسٹر فاطمہ آپ ہی میں نے آپ کا جو کمنٹ ہے میں نے پڑھ دیا ہے اور آپ کا نام بھی لے دیا ہے ایسے ہی جڑے رہے ہیں اور ہمیں پیار کرتے رہے ہیں ہمیں پسند کرتے رہے ہیں اور ہمارے ویلوگز کو دیکھتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ جو کمنٹ کرتے ہیں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور میرا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا واش ٹائم رہے گیا پلیز میری ویڈیو آپ فل واش کیا کریں تاکہ جلدی سے جلدی میرا چینل مونٹائز ہو جائے اور اگر ہو سکے تو میری ویڈیو آپ دو دو بار بھی دیکھ لیا کریں اس طرح سے یہ ہوگا کہ میرا جو چینل ہے وہ بہت جلدی ہی اس کا واش ٹائم پورا ہو جائے گا کیونکہ بلکل تھوڑا سا رہے گیا اس میں واش ٹائم میں صرف تھوڑا سا رہے گیا تو پلیز میری ویڈیو اس کی اپنا کیا کریں اور آپ نے فل واش کرنی ہے ہزبنٹ جو ہے وہ تو ابھی تک آئی نہیں ہے تو ابھی وہ سبزی بھی نہیں لے کے آئے کہ کیا پکانا ہے تو میں ہم کا ویٹ کر رہی ہوں لیکن جو ہے میں ویلوگ ہے اپنا وہ اس کا انڈ کرنے لگی ہوں باقی جو سالن وغیرہ بنائیں گے جو باقی شام کی رات کی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کر دوں گی اور گرمی آ چکی ہے اور گرمیوں میں ہمارا جو ہے یہ رینٹ کا گھر ہے اور اس میں اوپر بھی جگہ تھوڑی سی ہے اور نیچے بھی سہن بلکل چھوٹا سا ہے یہاں چرپائی ہیں زیادہ نہیں بھیجتی تو گرمی میں ہمیں یہاں پریشانی ہو جاتی ہے یا تو ہمیں کمرے میں ہی سونا پڑتا ہے اور یا پھر برامدے میں سونا پڑتا ہے ابھی شکر ہے کہ موسم اتنا خراب نہیں ہے موسم صحیح ہے تو ابھی اتنی پریشانی نہیں ہے لیکن جب زیادہ گرمی آ جائے گی تو پھر تھوڑی سی یہ پریشانی ہوگی سونے کی رات میں کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو بس یہ ہے کہ ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں کبھی برامدے میں کبھی سہن میں سہن میں صرف دو شرپائیاں بڑی مشکل سے ایڈجیسٹ ہوتی ہیں بس یہ ہے کہ گزارہ کر لیتے ہیں نیکسٹ بقائے باقی جو ہے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں کل ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئے آغاز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ